اسلام علیکم گائز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ لوگ کا رمضان بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا جیسا کہ آپ ٹاپک سے سمجھ گئے ہوں گے آج ہم ملکے پردہ اٹھائیں گے اس ریالیٹی سے کہ کیا واقعی مریم پرویز نے کاسمیٹکس جو ہے اپنا سارا چائنہ سے امپورٹ کیا ہے یا نہیں کیونکہ بہت سارے بلوگرز اس بارے میں بات کر رہے ہیں پرائس کے حوالے سے میں پہل رہی ہی ویڈیو بنا چکی ہوں جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں آپ لوگ کی آسانی کے لیے میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اس کے ساتھ ہی آئی پٹن میں بھی شیئر کر دوں گی چلیں جی ملکے اٹھاتے ہیں اس راست سے پلتا کہ کیا واقعی مریم پرویز کاسمیٹک کوئی برینڈڈ کاسمیٹک نہیں بلکہ چائنہ سے امپورٹڈ ہے یا نہیں آج صبح مجھے ایک ویب سائٹ ملی جس میں مسکارہ پڑھا ہوا تھا جو کہ exactly same packing میں تھا جو کہ مریم کا مسکارہ ہے تو سب سے پہلے میں جاؤں کہ آپ لوگ کو دکھاؤں گی مریم کے یہ جو آپ لوگ کے سرین پر شیئر ہو رہا ہے یہ مریم کا official مریم کاسمیٹک کا پیج ہے اس میں مسکارہ جس کو آپ اور سے دیکھئے کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو اس ویب سائٹ پر موجود مسکارے کی پکچر دکھاؤں گی یہ رہا جی مریم کاسمیٹک کا مسکارہ جس کی پرائس مریم نے 1000 روپیز رکھی ہے اب ہم چل کے دیکھیں گے وہ ویب سائٹ جس پیج ہوئے مجھے same packing کا مسکارہ ملا ہے اوہ مائی گاڈ یہ تو بالکل same ہے مریم والے مسکارے کی طرح یہ دیکھئے same وہی packing same exactly وہی مسکارہ same اس میں بھی وہی بات کی گئے یہ جو مریم کرتی ہے کہ آپ کی eyelashes جتنی بھی چھوٹیوں یہ مسکارہ آپ کی lashes کو curl کرے گا expose کرے گا سو جی ساری reality آپ کے سامنے آگئی ہے کہ جی مریم نے واقعی یہ مسکارہ چائنہ سے import کیا ہے صرف اپنا لام لگا ہے فردر میں آپ کو یہ explain کروں گی کچھ چائنیز ویب سائٹ پر کیونکہ میں چائنہ میں تین سال رہ کر آئی ہوں تو ان کی ویب سائٹ اور باقی جو ہے ان کی applications کا مجھے بہت پتہ ہے یہ اس وقت جو میں آپ لوگوں کے ساتھ application share کری ہوں چائنہ کی بہت famous tau bau application ہے جو کہ جیکما کی بنائی گئی ہے ہم چل کے سرچ کرتے ہیں یہی same mascara جو کہ میں نے screenshot لیا تھا اس ویب سائٹ سے اوہ یہ دیکھیں یہ چائنہ کی جو local market میں یہ mascara کتنا زیادہ same packing میں available ہے different branding کے ساتھ so اس کا مطلب ہے مریم نے واقعی چائنہ سے import کیا ہے صرف tag اپنا لگایا ہے یہ mascara چائنہ میں different prices میں available ہے اس میں سے ایک price جو ہے 13.9 yarn جو کہ average price ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ تین yarn پہ بھی جو ہے مل رہا ہے so میں google currency conversion پہ آپ لوگوں کو price جو ہے convert کر کے دکھاؤں گی کہ اس کی price جو ہے پاکستان میں کتنی بن رہی ہے یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں گے اور یہ آپ کو proof مل بھی گیا ہے کہ same packing چائنہ میں کتنی زیادہ available ہے اور جو ہے مریم نے بھی same packing same mascara وہاں سے import کیا ہے صرف کہہ کے کہ میرا نام لگا دیں کیونکہ یہ normal کاروبار ہے جو کہ normally ہوتا رہتا ہے چائنہ میں لوگ وہاں سے product لیتے ہیں اپنا tag لگا کے مارکٹ میں بھیجتے ہیں یہ ہے google currency conversion اور اس میں آپ دیکھیں میں نے جو اینہ پرائز دیا ہے 13.9 یوان کا وہاں پہ یہ mascara تھا جو کہ پاکستانی ایماؤنٹ میں 330 روپے بنتے ہیں so اگر لوکل مارکٹ میں وہاں پہ یہ mascara 330 روپے میں مل رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کی پتہ ہے کہ اگر آپ بلک میں چیز لیں بلک میں چیز بنوائیں تو آپ لوگوں کو وہ بہت ہی کم ملے گا کیونکہ اس پرائز میں ان کی بھی profit ان کا profit شامل ہے تو یہ mascara میرے کارلنگ دیجتے ہیں مجھے علم ہے چائنہ کا یہ مریم پرویز کو 100 سے 150 روپے میں جو ہے ملا ہے جو کہ وہ 1000 میں sale کر رہے ہیں یوں ہی ایک دن چلتے چلتے جو ہے میں hashtag جو ہے چیک کر رہی تھی تو مجھے جو ہے نا ایک cosmetic seller کا جو ہے نا page کی comparison picture ملی اور پھر میں نے وہ check کی جو ہے یہ کیا جو ہے نا انہوں نے compare کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ سیم مریم والا palette جو ہے ہمارے پاس ہے یہ رہا وہ palette جو ہے polish glow کا rainforest eye palette ہے جو exactly same مریم پرویز کے palette کی طرح ہے میں یہاں پہ آپ لوگ بتاتی چلوں کہ ان دونوں website یا pages کا مجھے کوئی sponsorship نہیں ہے کوئی payment نہیں ہے میں یہ جو ہے صرف ایک honest review دے رہی ہوں اور اس review کا یا ان website سے میں نے کوئی payment وغیرہ نہیں لی ہے سو جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس palette میں 18 colors ہیں جبکہ مریم پرویز کے palette میں 16 colors ہیں مریم پرویز یہ palette 4000 میں دے رہی ہیں جبکہ یہ page جو ہے یہی palette جو ہے وہ آپ کو 1050 میں دے رہا ہے اور same palette ہے same colors ہے سو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو مریم پرویز نے یہ palette بھی copy کیا ہے انہیں نے بس تیار چیز پر اپنا نام چھاپ دیا ہے اور جو ہے مہنگے داموں بیچ رہی ہیں ہم لوگوں کو بے وفکوف بنا رہی ہیں یہ میں recommend کروں گی کیونکہ ان page سے میں نے permission لی تھی ان کی pictures اور ویڈیو وغیرہ شیئر کرنے کے لیے تو میں آپ لوگوں کو recommend کروں گی اگر آپ لوگ مریم پرویز کا palette نہیں afford کر سکتے جس میں کوئی بھی innovation نہیں ہے کوئی خاص بات نہیں ہے کوئی unique چیز نہیں ہے تو اگر آپ کو پھر بھی لینے کا شوق ہے یہ colors چاہیے تو آپ اس page سے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت reasonable دے رہی ہیں سو جی یہ بات تو آپ لوگوں کو confirm ہو گئی کہ bloggers بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ مریم نے اپنا سارا cosmetic چائنہ سے import کیا ہے اور اپنا ton tag لگایا ہے اور اس کے باوجود وہ جو ہے expensive بیچ رہی ہیں جبکہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ چائنہ سے آئی وی چیز یا products یا make up بہت ہی سستہ بکتا ہے پاکستان میں even اس میں sellers کی اچھے خاصی profit ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ ہم customers کو بہت ہی سستہ ملتا ہے لیکن مریم نے تو جو ہے نا کمالی کر دیا وہ سارا دن جو ہے brands اور prices کے بارے میں بات کرتی تھی جبکہ خود ہی اسی چیز میں involve ہو گئی کہ انہوں نے وہی چیز فالو غلطی کر لی کہ product جو ہے اپنا چائنہ سے import کر کے expensive rate میں اپنے followers کو برکوف بنایا اور جو ہے وہ بیچ رہی ہیں I hope مریم اس بات پر سوچیں گی ضرور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو subscribe کرنا اور ویڈیو کو like کرنا مد بھولیے گا کومنٹ میں مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ موسیقی